گاؤ کے کچھ لوگ ساپ کو مارنا چاہتے تھے لیکن پاس سے گجر رہا ایک لڑکا گاؤ والوں کو کچھ روپے دے کر اس ساپ کی جان بچا لیتا ہے اس ساپ کو لے کر وہ اپنے گھر پر جاتا ہے لیکن اس کے پتہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور لڑکے کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں ایک دن لڑکا اپنے ساپ کے ساتھ اکیلا بیٹھا ہوا تھا تب ہی ساپ لڑکے سے بولتا ہے کہ میں ایک بہت بڑے راجہ کا بیٹا ہوں اگر تم مجھے میرے پاپا کے پاس تک پہنچاؤ گے تو وہ تمہیں بہت موٹا انام دے سکتے ہیں اس لیے لڑکا ساپ کی بات مان لیتا ہے اور اس کے پاپا کے پاس اسے لے کر پہت جاتا ہے اپنے لڑکے کو جندہ دیکھ کر ساپ بہت زیادہ خوص ہوتا ہے اور اس لڑکے سے بولتا ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے تم مانگ سکتے ہو لیکن لڑکا راجہ سے کچھ بھی نہیں مانگتا اس لیے راجہ اپنی مرجی سے اس کو ایک جادوی انگوٹی اور ایک جادوی پتیلا دیتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد لڑکے کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو ایک جہریلی انگوٹی ہے اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے وہ کچھ ایسا کرتا ہے جو دیکھنے کے بعد آپ کے بھی ہو سک جائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو میں بہت گریب فیملی سے ہوں اس لیے میری ویڈیو کو کوئی لائک نہیں کرتا لڑکے کی بات غلط ثابت ہوتی ہے اور انگوٹی سے وہ بہت امیر آدمی بن جاتا ہے